موسیقی انہوں نے فیس بک پر جو اہندیہ جماعت ہے اس کے جو قائد ہیں مسرور احمد صاحب ان کی کچھ بات چیت کو سنا اور جس میں انہوں نے یسوسی کی شان میں ایسے نازیبہ الفاظ جو ہے وہ ادا کیے جو کہ مسیحی قوم کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی وہ ناقابلیں برداشت ہیں تو آج اسی مقصد کے تحت بات کرنے کے لیے میں نے اسلام پرویسو ہوترہ صاحب کو نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں دعوت دی تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا اور انہوں نے کس طرح سے جب اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اپنے لوگوں کو اس سے اگرہ کرنا چاہیے تو آئے ناظرین اسلام صاحب سے بات کرتے ہیں تاکہ ہم مزید اس پروگرام میں اس موضوع کے اوپر بلیس فیمی کے اوپر بات چیز کر سکیں جی اسلام صاحب ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں اور آج جس مقصد کے تحت آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اٹھارہ تاریخ والے دن فیس بک پر جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھی جو کہ اہندیہ جماعت کی طرف سے جو ہے وہ نشر کی گئی جس میں ان کے جو قائد ہیں مسرور احمد اس نے جو ہے وہ یسو مسیح کی شان میں وہ ساخانہ جو جملے ہیں وہ ادا کیے تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جب آپ نے ویڈیو دیکھی تو آپ نے کس طرح سے اپنے اندر یہ بات کو محسوس کیا کہ مجھے فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے مسیح سو کے قادر جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ کسی شخص کی طرف سے مسیح یسو جو دنیا کا نجات ہندہ ہے جس نے سلیب پر جان دی تاکہ سب لوگ گناہوں سے معافی پائیں اس کی شان میں غستاخی کرنا یہ اٹھارہ جنوری کا واقعہ ہے کہ میں اور میرے کچھ ساتھی مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے میری رہشگاہ پر تو ہم ملکی جو صورتحال ہے ہم اس کے تلق سے گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران میں نے چاہا کہ مجھے کوئی خبر دیکھنی چاہیے کیا حالت ہے تو اس وقت میں نے اپنا اپنے نمبر سے اپنا فون جو ہے اوپن کر کے اسے فیس بوک آئی ڈی جو ہے اسے اوپن کیا تو میں دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک اشتہار ٹکر آیا ہے اور ٹکر میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح یسو نے حضرت عیسانے جب کہا تھا کہ جی میں واپس آؤں گا اس وقت وہ نشے میں تھے اور وہ واپس نہیں آئیں گے میں ایک دم میں نے سوچا میں نے کہا یہ تو بہت میں نے اسے غور سے پڑھا ہے پڑھنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ تو ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ ہے اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے تھم مل کے کی طرح تو میں نے اس ویڈیو کو سنا میں نے سنا ہے تو وہ بولنے والا شخص جو ہے وہ پنجابی کرچل کے مطابق تو انتہائی شکل سے مطلب بڑا سنجیدہ اس کا لباس اس کی پگڑی یہ بتا رہی تھی کہ یہ بڑا بہترین آدمی ہے لیکن جو وہ باتیں اپنے موہ سے کہہ رہا تھا وہ انتہائی غلیز تھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ مسیح یسو جو ہے وہ نشا کرتا تھا مسیح یسو نے غلط بیانی کی کہ میں واپس آؤں گا اور جب وہ وہ کہے کہ جو اس نے تو جب کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا اس نے اس وقت نشا پیا ہوا ہے تھا یہ بہت بڑی بڑی زیادتی ہے اس وقت جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ قادیانیوں کا کوئی سربرا ہے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ ساتھیوں نے چیک کر کے فیس بک پہ آپ نے وہ دوبارہ دیکھا اسے تو وہ پتا چلا کہ یہ تو بینل اقوامی جو تنظیم ہے ان کی احمدیہ کی قادیانی کی جو بینل اقوامی تنظیم ہے اس کا سربرا ہے مرزا مسرور احمد اور اسی وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے تعلق سے ہم نے کرنا ہے کیونکہ کوئی مسیحی یا مسلمان یہ برداشی نہیں کر سکتا کہ کسی نبی کے خلاف بلخصوص مسیح یسو جو جسے ہم جو ہے قوموں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اس کے تعلق سے کوئی گستاخی کرے بالکل بھی میرے جذبات اس وقت ساتھیوں کے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی زیارتی کہ دنیا کا نجات نہیں دا جس نے اس لئے پر تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لئے جان دے دی آج اس کے تعلق سے جو ہے وہ کس قسم کی گنونی گلیز بات چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے میں ریاست کو جو ہے آگاہی دیں گے اپنا مقدمہ جو ہے قانون و آئین کے مطابق ہم کملیند درج کروائیں گے اور اسی تعلق سے پھر ہم نے جا کر ایف آئی اے سیبر کرائم جو ہے ونگل ہور کی وہاں پر ہم نے ڈائریکٹر صاحب کو درخواست دی ہے یہ میرے سامنے ہے جی جی سکاپی بھی میرے پاس ہے جی یہاں پہ ایک جو بات ہے وہ ایک گم سے میرے ذہن میں آئی کہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا اور مطلب سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دینا اور یسوسی جو ہے جس کو مطلب ہمارے جو مسلم جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا نبی مانتے ہیں اور اس بڑے نبی کے بارے میں یہ اس طرح کی غلیظ بات نشر کرنا یا اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا تو کیا مطلب ہمارے جو احساسات ہیں جو ہمارے جو جس بات ہیں وہ مجروع ہوئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ question پھٹا کیا ہے یہ پکی اور confirm بات ہے کہ جتنی ہم سوچ رہے ہیں کہ مسیح یسو کے مطلق کہ ان کی شان میں غستاخی ہوئی ہے اور بڑی غم کی بات ہے بڑی دکھ کی بات ہے مسلمان جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی اس بارے میں بالکل clear کٹ ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے نانصافی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو کسی کے باپ کو برابرہ کہنا بالکل ایسی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قادیانی ہیں یا جو احمدی ہیں وہ بھی اس ملک کی اقلیت میں آتے ہیں مطلب جو چھوٹی minority ہے اس میں یہ آتے ہیں تو یہ جو اقلیتی طور پر مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید اس ملک میں پیسے ہوئے ہیں لیکن وہ اس طرح کی جو بھرکات کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہمارے جو دوسرے جو مسلم community کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کی جو نبی کے بارے میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کے بعد آپ کیا سوئیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا جو رویہ ہے یا کس طرح کا ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بے شک میرے نزدیک بھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور میں سنتا آیا ہوں کہ یہ قادیانی جو ہیں وہ مظلوم ہیں قادیانی جو ہیں وہ اقلیت ہیں لیکن مسلم بھائی شور کر رہے تھے کہ یہ زیادتی کرتے ہیں یہ ان کا موقف درست نہیں ہے یہ اپنا کوئی موقف پیش کرنے کی بجائے کہ ہم اچھے ہیں یہ دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں لیکن اب ہمیں کھل کر یہ پتا چل گیا کہ دیکھیں یہاں پر جتنی شکایتیں مسیحوں کے خلاف ہیں دو سو بچانے سی بی اے کے تلق سے ان میں کوئی مسیح ایسا نہیں جس نے کہا ہو جو کھلے ہم کہے جی ہم میں نے یہ کیا ہے اور کوئی ثبوت نہیں لیکن اس کے باوجود ہم جیلوں میں ہمارے لوگوں کو بند کیا جاتا ہے ہم سزائیں سہتے ہیں ہم ہمارے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ہم اپنے دیہاتوں سے اپنے گاؤں سے اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں لیکن ایک شخص سرعام اپنے ویڈیو بیان میں کہہ رہا ہے کہ مسیح یسو جو ہے جب اس نے اپنی دوبارہ آمد کے بارے میں کہا تھا اس وقت وہ نشے میں تھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے کہ مسیح یسو کی آمد جو ہے دوبارہ ان کا نزول ہوگا اس کی وہ نفی کر رہا ہے بائبل مقدس جو مسیح یسو کی دوبارہ آمد کے تعلق سے کہتی ہے اس کے بارے میں وہ نفی کر رہا ہے اب اس نے جو لوگ مسیح یسو کے پیروکار ہیں اور اس کی دوبارہ آمد پر یقین رکھتے ہیں ان سب کے دل دکھائے ہیں اور وہ قرآن پاک اور بائبل مقدس کے جو فالور ہیں وہ ٹوٹل کے ٹوٹل دکھی ہیں اور آج جو ہے میری کم از کم میری وساطت سے بہت سے لوگوں کو اب پتا چلے گا کہ قادیانی جن کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ مظلوم نہیں وہ مظلوم کا روب دار کر اندر ان کے چھپا ہوا ایک بڑا ظالم ہے اور اس کے اس کے لیے ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آئین اور قانون کی طرف رجوع کریں ان کی آئین اور قانون کے مطابق ایسے شخص کے لیے ہم بالکل زور دیں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے اسے قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر سلسلہ آگے آگے بڑے گا اس کے بارے میں یہ جو باتچیت ہے آپ نے ہمارے جو مذہبی جو لیڈران ہیں بشپ سہبان ہیں یا جو دوسرے پاسٹر سہبان ہیں ان سے اس کے بارے میں کوئی آپ نے کوئی باتچیت کی میں میری کچھ فادر سہبان سے بھی اس سلسلے میں آج ہی بات ہوئی ہے اور میں پادری سہبان سے بھی یہ معاملات شیئر کر چکا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنا میرا تو آج کی بات ہے وہ چکے مذہبی طور پر ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ مسیح یسو کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ان کی شان میں وستاخی کرتے ہیں اور تیار تو ان کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس ویڈیو کی بیس پہ یا اس لیٹریچر کی بیس پہ جس میں مسیح یسو جو ابن مریم ہے مسیح یسو کے خاندان گھرانے کے خلاف اس کے لوگوں کے خلاف اس کے شگردوں کے خلاف جس طرح سے مرزا احمد مسرور احمد ان کے مسرور احمد صاحب کے جو دادا پرداد ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے وہ برے خیالات تحریر کی ہیں اپنی کتابوں میں مسیحوں کو پہلے ہی اس بات پہ کھڑے ہونا ضروری تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی چونکہ اس بات پر سٹینڈ لے چکی ہے ہم پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں مسیح قوم کو مسلم قوم کو پاکستان کے تمام عمل پسند شہریوں کو کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے وہ کام کریں جو کرنا بڑا ضروری ہے بالکل ایسی ہے جی اسلام صاحبی آپ نے بڑی زبردست یہ بات تھی کہ حقیقت میں جو یسو مسیح شام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یا تو کلم بند کرتا ہے یا مطلب ان کو ویسے سوشل میڈیا پر افلوڈ کرتا ہے ان کو کسی نہ کسی طور سے سزا ملنی چاہیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو یسو مسیح کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے یا جو یسو مسیح کے بارے میں ایسے خیالات لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیحت اور جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے دونوں کے منافی ہے تو یہاں پہ مسیح ملت پارٹی کا آپ سارے لوگوں کا دعوت دے رہے ہیں کہ سارے لوگ آئیں تاکہ ہم مل کر اس بلیس فیمی کا جو جملے ہیں یا جو انتشار ہے وہ ہمارے مسلم اور کرشنوں میں نہ بن پائے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امن پسند ہوں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنیں تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جب یہ آپ نے ریپورٹ درخواست دی ہے اس کے بعد کوئی آپ کو کسی مسلم رہنمہ کا یا کسی کرسچن رہنمہ کا مذہبی جو رہنمہ ہیں انہوں کوئی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں درخواست جب سے جمع کرائی ہے مجھے دنیا بھر سے بہت سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور لوگ غم زدہ ہیں افسردہ ہیں کہ مسی یسو جو دنیا کا نجال دہندہ ہے اس کے بارے میں ایک جماعت جو خود کو مظلوم کہتی ہے اس کا سربراہ کتنی گنونی باتیں کر رہے ہیں لوگ بڑے رنج میں ہیں لوگ بڑے غم میں ہیں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑے گرم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان مسیح ملت پارٹی کا موقف ہے کہ ہم ایف آئی آر چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ریاست جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسری گورنمنٹ سے باتچیت کرے اور اسے لاکر کٹیرے میں لاکر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر یہاں پر بلیس فیمی لا کے تحت بے گناہ لوگوں پر مقدمات قائم کر کے ان کا آپ ٹرائل کرتے ہیں تو ایک گناہ گار جو سرعام لڑکار کر کہہ رہا ہے ایک نبی کی ایک پاک پویتر ہستی کی توہین کر رہا ہے آپ کیوں نہیں اس کو اس کو اگرہ کیوں نہیں تنگ کرتے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ کیوں سزا نہیں دیتے جی بہت شکریہ سارا آپ کہ آپ نے بڑی زبدست بات جو ہے وہ ہماری ناظرین کے سامنے رکھی اور میں آپ کو اس بات کی بھی یقین دہنے کراتا ہوں کہ نیشنل نیوز خلاف نبی شراب کے نشے میں یا نشے کی حالت میں ایسی لفاظ دو رہے تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آواز اس پلیٹ فارم سے اس چینل سے ہمارے ناظرین تک پہنچے گی اور ہمارے ناظرین جتنے بھی آپ کو دیکھنے والے ہیں یا آپ کو سننے والے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ میں مسیحہ ملت پارٹی کے ساتھ کڑے ہوں اور خاص کر کہ ہم ان سب سے جو اپنے آپ کو مذہب کے بڑے لیڈر سمجھتے ہیں لیکن اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو ایسے الفاظ سے اس کا گھیرہ تنگ کرنے کی ضرور بھرپور کوشش کریں تاکہ ایک تو ہماری گورمنٹ تک یہ بات پہنچے کہ واقع ہی ہم بھی اپنے نبی کے لیے اپنے جو ہے ہمارا رسول ہے یا ہم جس کے پیروکار ہیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے ہم اس کے لیے بھی اتنے ہی غیرت رکھتے ہیں جو اتنے دوسرے مظاہب رکھتے ہیں تو سر ہم آپ کے شکر بزار ہیں کہ آپ نے اس پلیر فارم کو چھونا اور آج آپ نے بڑی زبردست بات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی تاکہ ہمارے لوگ جاگیں اور اس پر اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ اس طرح کے جو توہین جو کلمات ہیں جو جملے ہیں جو یرس مسیح کی شان میں ادا کیے جاتے ہیں انہوں کسی نہ کسی طور سے ان کو رکھا جائے آپ کا بہت شکریہ سر ناظرین ابھی آپ ساری بات چیز سن رہے تھے مسیحہ ملد پارٹی کے چیرمن جناب اسلام اور انہوں نے اس بڑے اہم پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں بلکہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور جتنے لوگ فیس بک دیکھنے والے ہیں جو یوٹیوب دیکھنے والے ہیں اگر وہ اس طرح کے مواد کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو بند رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غیرت سوئی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑی زبردست جو بات چیت ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کی کہ ہمیں جاگنا ہے اور یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے مسیحہ ملد پارٹی آئی طور پر جس طرح سے یہ جو قادیانیو کا جو گروپ ہے انہوں نے اس مسیح کی شان میں ایسے وہ ساخانہ جو ہے وہ الفاظ ادا کی ہیں تو صرف مسیحوں کے جذبات مجرور نہیں ہوتے اس ملک میں بسنے والے جو بڑی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی ان کے بھی جذبات مجرور ہوتے ہیں تو ناظرین آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے جو اپنے خیالات ہیں جو آپ کے کومنٹس ہیں وہ ضرور اس سکرین پر شیئر کریں تاکہ ایک تو نیشنل نیوز راما کو انکریجمنٹ ملے دوسرا مسیحہ ملک پارٹی کو اس ہم اپنے مذہب کی اپنے لوگوں کی اور خاص کر کے جو ہماری اپنی پہچان ہے اس کو ایک مسیحی ایک حقیقی مسیحی کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اور میرے کیمرو میں تارک پیارو کو دیجئے اجازت خدا حافظ